تو میں اپنا فیصلہ کچھ کروں گا کبھی اسے کوئی تعالی نہیں دے گا تو نے ماں باپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو نے ماں باپ کی بات نہیں مانت اور جہاں آتا کہ نبی کی شریعت پر عمل کا وقت آتا ہے ہر بندہ اس کو نبی کی سنت دیکھتا ہے کہتا اچھا ماں بیوں کا دین چھوڑ دیا ماں باپ میں تو یہ نہیں سکھایا تھا بزرگوں نے تو یہ نہیں سکھایا تھا آباؤ اجزاد میں تو یہ نہیں سکھایا تھا پیر و فتیر میں تو یہ نہیں کہا تھا حضرت اور شیخ نے تو یہ پٹی نہیں پڑائی دنیا کے معاملے کے اندر کوئی اس کو یہ تعالی نہیں دے گا اور جو ہی دین کی بات آئے وہ تو ہی تو اپنا لے نبی کی رسالت پر ایمان لے آئے اپنی نماز اپنا روزہ اپنا حج اپنا نکاح اپنی طلاق ایک ایک عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے لگ جائے تو سب سے پہلے تعالیوں کی تو اس کے اوپر یہی جلتی ہے یا تمہیں آبا و اجداد کے بھی کچھ ہو اور یاد کر لے شیطان کا یہ حربہ نیا نہیں ہے بہت پرانا سمامہ جب گرفتار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا رہا کر دیا گیا مسلمان ہو گئے وہاں بھی اس مکہ کی طرف چلے اہل مکہ کو اطلاع ہو گئی سمامہ بھی مسلمان ہو گیا ابو جہل کی پارٹی مکہ سے باہر نکل کے استقبال کرتی اور آواز کیا لگاتی ہے اور کرنا سمامہ سمامہ تو سابی ہو گیا ہے اور سابی عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ چکا تو نے آبا و اجداد کے دین چھوڑ دیا تو سابی ہو گیا ہے ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں تو آبی ہو گئے بات برابر برابر ہی آبی کا مطلب یہی ہے کہ اے وڑکی عدی نہیں ماندہ صرف رسول اللہ کی ماندہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سابی کا مطلب یہی ہے کہ یا آواز کی بات کو چھوڑ کر سمامہ رضی اللہ عنہ وردہ کہتے ہیں واللہ ہی ما صلی اللہ اللہ کی قسم میں کوئی سابی نہیں ہوا بلکہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ کا متبعہ ہوں ارسول یہ انقلاب انقلاب بھی سے کہتے ہیں اتباہ رسول کیا ہے تو ماما اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے لئے نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں کیا رنچ رہا تو ماما پڑھتے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے گھر سے نکلا تھا عمرے کی ادائیگی کے لئے آپ کے ساتھیوں نے مجھے عریس کر لیا گرفتار کر لیا اب میں مسلمان ہو چکا ہوں میرا اسلام مجھے پہلا سبق یہ دے رہا ہے اگر نبی اجازت دیں گے تو عمرہ کروں گا نہیں دیں گے تو نہیں کروں گا میرے لئے کیا حکم ہے یا رسول اللہ آپ اجازت دوگے عمرہ کروں گا اور آپ اجازت نہیں دوگے تو عمرہ نہیں کروں گا یہ ایمان ہے یہ اسلام جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا اقرار کرتا ہے پھر اس کی اپنے وجود پہ حکومت ختم ہو جاتی ہے وہ ایک ایک عمل میں رسول اللہ صلی اللہ کا قبل نجھا ہے اہل مکہ کے پاس آئے کہہ رہے نہ کہ اللہ کی قصد گندم کا سب سے بڑا تاجر میں ہوں تمہارے گھر میں کی ہوں میرے ذریعے سے آتے ہیں جب تک مجھے میرا نبی اجازت نہیں دے گا تمہیں ایک دانہ بھی گندم کریں ایک دانہ یہ اچہدو اجنہ محمد الرسول اللہ کا تصویر پورتی ہوئی آباد ہے کہ میری تجارت میری عبادت میری نماز میرا ایک ایک عمل ابحابند ہے محمد الرسول اللہ سے اور یہ عزت کا راستہ نبی کی طبع عزت کا راستہ جس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اپنی زندگی کا عمان زندگی کا طائد زندگی کا رہ پر زندگی کا رہنوار اس نے کیا اور اپنے آپ کو پابند کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کی روشنی میں اس کو عزت کیسے ملی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا لے کر نبی کے لیے چلتی ہے غار کے دہانے پہ بھی نہیں پہنچتی آسمان والا پہلے ہی جبرائیل کو اتاب دیتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخدیجہ رہی ہے اس کو اس کے رب کا سلام کہنا اس کو اس کے رب کا سلام کہنا اور اس کو بتانا اللہ میں تیرے لیے جنب میں موتی کا ایک محضی آتا ہے ملال رضی اللہ عنہ نہ حضب اللہ سب میں دنیا کی دیمان کے مطابق نہ خمسورتی میں دنیا کی دیمان کے مطابق لیکن اپنی زندگی کو محمدی بنایا زندگی کے ہر عمل میں اپنے لیے راہ نجات امام الانبیاء کو سمجھا نتیجہ کیا نکلا آقا علیہ السلام بوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہیں میں جنت میں تمہاری جوتیوں کی عواض اپنے سے آگے سوڑا کیا عبد کیا ان صحابہ نے عمر رضی اللہ عنہ وردہ سے کہتے ہیں عمر میں نے جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دیتا میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے کہا آپ کے خادموں میں سے خادم کا قریشی کا عمر ابن خطاب کا ہے اے عمر مجھے تیری خیرت یاد آگئی اور میں تیرے محل میں تیری اجازت کے بغیر باقی نہیں عزمان رضی اللہ عنہ وردہ ایک وقت پہ سات مرتبہ عزمان رضی اللہ عنہ وردہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آپ کی دیمان پوری کرتے ہیں نبی جو مانتے ہیں حثمان دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ کہتے ہیں حثمان فی الجنہ حثمان فی الجنہ حثمان فی الجنہ آخری بار حضرت حثمان کے سامن کو پکر دے کہتے ہیں حثمان بس کرو بس کرو ما ضرع حثمان ما عمل بعد اليوم قد آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو اللہ نے تمہاری جدت کا مجھ سے بادا کرنی ان کے اندر وہ کیا چیز تھی کہ یہ بھرسی میں چلتے تھے اور ان کے چلتی ہونے کی گرانتی آسمان صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی تلاوت کرتا اور میرا کھوڑا بھی جبتا میں تلاوت روب دیتا کھوڑا سکون سے پہن جاتا میں پھر تلاوت کرتا وہ پھر بھی لکھتا میں پھر روبتا وہ پھر سکون سے پہن جاتا کہا میرے ساتھی تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا آسمان کے فرشے تیری قلابت کو سننے کے لئے آئے ہوئے تھے وہ کیا انقلاب ہے ان کی زندگی میں وہ ایک نقطے کا انقلاب کہ زندگیہ میں ہر آدمی کی بات چھوڑا جا سکتا ہے ہر آدمی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے سوائے محمد الرسول اللہ دورانِ خطبہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں بیٹھ جاؤ ایک صحابی ابھی مسجد کے مدخل پر ہے دروازے پر ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں میرے ساتھی تجھے تو نہیں کہا بیٹھ نہیں کہا آقا آپ کی آواز میرے کام سے تکلائی کی بیٹھ جاؤ میں سن کر پھر کیسے کھڑا بیٹھ جاؤ انہوں نے اپنی زندگی میں نجات کا نکتہ یہ سمجھا کہ اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد راستہ ہے جس کے اوپر چھت کر انسان اللہ کی جمعہ میں جا سکتا ہے اس امت کی ذلت کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ امت نبی کی طبعہ کو چھوڑ کر ہزاروں فردوں میں بڑھ چکتا ہے کہیں ڈیو بندی ہے کہیں بریلوی ہے کہیں نقص بندی ہے کہیں چشکی ہے کہیں قادری ہے کہیں رزقی ہے کہیں نوری ہے کہیں صور وردی ہے جس اید کو اٹھا اس کے نیچے سے نیا فرقہ نکلتا ہے کلمہ پڑھتے ہیں وہ اشتہ جو انہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کرتا ہے لیکن زندگی بناتے بھی عمل کرتے بھی ہمارے مدر کو نے یہ فرمایا ہمارے مدر کو نے یہ فرمایا ہمارے شیخ نے یہ فرمایا اور ہمارے حضرت نے یہ فرمایا بات آپ کی بھی ٹیت ہے حدیث ہم نے بھی سنی ہے لیکن جو کچھ ہمارے مدر کو نے فرمایا آخر وہ بھی تو کہیں نکلی ہوگا یہ پانچ ماہ مذہب ہے مذہبے ہوگا جب ان کے پاس کوئی دلیل نہ رہے اپنی بدعملی ہوگی بدعتقاد کی ہوگی تو پھر ایک دلیل شنار انہیں یہ سکھاتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن کہیں نکلی ضرور ہوگا آخر عبرت میں جو فرمایا ہے تو کہیں نکلی تو ہوگا بھائی ایک ہوگا کہا کس حدیث میں ہے کس قرآن میں یہ بردادی کی دوسری وجہ ہے حصہ انتوال کرتا ہے صحابی سے اس مسئلے میں کیا فرماتے ہو جواب میں کہتے ہیں اس مسئلے کی اندر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا صحیح کہتا ہے میں نے سنا ہے شاید ابو بکر عمر نے تو یوں کہا تھا نراض ہو جاتے ہیں خضبناک ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میں تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو جواب میں کہتا ہے ابو بکر عمر نے یوں کہا درتا ہوں کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو اپنے اپنے پیروں کے خونوں دے بند ہونے والوں اپنے اپنے اماموں کو معدود کا ترچہ دینے والوں نبی کا حرمات آنے کے بوجود میں فلا فقہ سے اور میں فلا فرقے سے میں فلا جماعت سے اور میں فلا کرو سے امام الانبیاء کی بات کو چھپراتے ہو لسوری شاہ اور فسوری شاہ کی بات کو امام الانبیاء کی بات کو چھوٹ کر مارتے ہو جس امتی کی کیفیت یہ ہے آقا فرماتے ہیں آسمان سے پیشتے اترتے ہیں مجھے سراحل میں بٹھاتے ہیں دو سے تولتے ہیں میرا پڑھنا بھاری رہتا ہے دس سے تولتے ہیں میرا پڑھنا بھاری رہتا ہے ساتھی برشتہ کہتا ہے کس کو توڑ رہا ہے امام الانبیاء کو مقاملہ دو دس سے کرتا ہے اگر ایک پلے میں غور دیجئے اللہ کے لیے نبی کے دین کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹ جانے والوں نبی کی حدیث کو چھوڑ کر غیر نبی کے کول کو سینے سے لگانے والوں ذرا فرشتوں کے جملوں پر غور تو کرو کہتے ہیں کہ ایک پلے میں امام الانبیاء کو بٹھاؤ اور ایک پلے میں پوری کائنات کو بٹھاؤ محمد کا پلٹا سب پہ باری رکھا تھا سلام محمد یہ پوری کائنات جو ایک پلے میں ہے کیا اس میں چار امام نہیں آئے کیا اس میں بارہ امام نہیں آئے کیا اس میں رائمن والے بریلی والے جو بند والے جنگوہ والے بغداد والے کوفے والے نہیں آئے فرمائے ایک پلے میں ساری کائنات اور ایک پلے میں امام الکائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بربادی کے اطمام میں سے یہ بہت بڑا سبق یہ قانون بن گے یہ نباغ بن گے یہ عقیدیں بن گے یہ اقوم بن گے اگر قرآن کی آیت میرے امام کے قول کے خلاف آئے گی اٹھائیے اصول کرکی قرآن کی آیت میرے امام کے قول کے خلاف آئے گی تو اس آیت کو بنسوق جانا جائے نبی کی حدیث میرے امام کے قول کے خلاف آئے گی مردوک جانا جائے تعبیل کرنے کی کوشش کریں گے ہوگئی تو ٹھیک نہیں ہوگئی تو میرے امام کا قول ہی اجپ رکھے گی صحابی کے آخر میرے امام کے قول سے زکرا جائے تعبیل کرنے کی کوشش کریں گے ہوگئی تو ٹھیک نہ گزالا چلا تو اس کو مردود کہا جائے حضرت علی کے فتوے ملاتے ہیں صحیح حسن کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے ان فتوے کو پڑتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں علی نے یہ فتوے نہیں دیئے یہ لوگوں نے علی کے نام پر مشہور کر دیئے جیسے آج بھی مولا علی کہ ملنگ ہونے کے دعوے دار چھوٹ کی ساری نسبت حضرت علی کی طرف کر دیتے ہیں اور حضرت علی ان ملنگوں کے سارے چھوٹ سے پاک ہے حضرت علی نے یہ فتوے نہیں دیئے غور کرنا سیدنا ابن عباس کے جنگلوں پر غور کرنا کہا اور اگر علی بھی یہ فتوے دیتا تو گمراہ ہو جاتا ارے کیا اتنا کہلینا کافی نہ تھا کہ یہ فتوے علی نے نہیں دیئے یہ کیوں کہا اگر علی بھی یہ فتوے دیتا تو گمراہ ہو جاتا امت کے آخری مرات تک یہ بات پہچانے کے لئے لوگو اگر خرطی میں معصوم ہے تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے بابا کے علاہ اس زردی پہ ہم کوئی نہیں ہے جس کی زبان ہر شوالے کی مرضی سے ہی تھی ہر بندہ اپنی ہی مرضی سے معصوم ہے اس امت نے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترق کیا ہر بندہ اپنی ہر کو